آج ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ وہ بھی انسٹنٹ اور صرف ون پاٹ میں بہت ہی آسانی سے بہت ہی شاندار آپ یہ حلوہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں سمپلی بس آپ میرے سٹیپس فالو کریں بہترین آپ کا حلوہ بن کر تیار ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں انسٹنٹ ون پاٹ سوجی کا حلوہ السلام علیکم انسٹنٹ ون پاٹ حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے جس میں ہمیں حلوہ بنانا ہے اب یہ آدھا کپ لے لیں گے دیسے گھی اس میں سے ابھی ایک ٹیبل سپون کے قریب گھی ہم پین میں ڈال دیں گے اب اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے 20 سے 25 کشمش ہیں تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور دس بارہ بادام ہیں ان کو میں چاپ کر کے ڈال رہی ہوں دس بارہ ہی اس میں کاجو ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس کی کوئنٹیٹی اپنے اکورڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈرائی فروٹس اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈرائی فروٹس ڈالنے سے حلوے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب ہلکا سا ہم فرائے کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو بہت زیادہ اس کا کلر نہیں بدلیں گے سمپلی ہلکا سا فرائے کریں گے بس ایک سے ڈیرم نٹ کے لیے اور ان کو نکال لیں گے بہت ایک کوئیک ہلوہ بنتا ہے اور صرف ایک پوٹ میں بنتا ہے اس کی خاصیتی ہے اور بہت تیسٹ بنتا ہے آپ ایک بار بنائی گا آپ کو بہت پسند آئے گا اب پین میں ہم باقی کا بچہ سارا گھی ڈال دیں گے اور ایک کپ ڈالیں گے اس میں سوڈی یہ باریک والی سوڈی ہے تقریباً دو سو گرام اب ہمیں ایک سوڈی کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے میڈیم فلیم پر لگتا چلاتے ہمیں سوڈی کو بھوننا ہے تقریباً سا سے آٹھ منٹ لگیں گے ایک دم اچھے سے ہماری سوڈی کو بھوننے میں سوڈی کو یہاں پر اچھی طرح سے بھوننا بہت ضروری ہے اگر ٹھیک سے ہماری سوڈی نہیں بھونی ہوگی تو پھر ہمارا جو ہلوہ ہے وہ بلکل اچھا نہیں بنے گا ہلوے میں ایک چپ چپاہٹ سے آ جاتی ہے جب ہم سوڈی کو اچھی طرح نہیں بھونتے ہیں تو کسی بھی ہلوے کو بنانے کا چاہے وہ سوڈی کا ہو یا آٹے کا ہو جو مول منتر ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوڈی کو بہت اچھی طرح سے بھونیں جب سوڈی اچھی طرح سے بھون چکی ہوتی ہے تو یہ گھی کو چھوڑنے لگتی ہے اور بہت اچھے اس کے خوشبو آنے لگتی ہے پورا گھری آپ کا مہک جائے گا اس کے خوشبو سے اس پوائنٹ پر گیس کی فلم کو بلکل لو کر دیجے گا اور اب ہم ڈالیں گے اس میں پانی تو پانی ہمیں سوڈی کا تین گناہ زیادہ لینا ہے میں نے ایک کپ سوڈی لیتی اسی کپ سے ناپ کر ہم تین کپ اس میں پانی ڈالیں گے لیکن ایک ساتھ پانی ڈالیے گا کپ میں ایک ایک کر کے مد ڈالیے گا تو کسی بڑے ویسل میں آپ تین کپ پانی ایک ساتھ رکھ لیجے گا اور ایک ساتھ وہ پورا پانی اس میں ڈالیے گا اگر آپ ایک ایک کپ کر کے اس میں ڈالیں گے تو اس میں گانٹھے بن سکتی ہیں تو پانی میں نے ایک ساتھ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں شکر تو اسی کپ سے ناپ کر ہم اس میں شکر ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں شکر ڈالیں گے ایک کپ اور آدھا کپ ویٹ میں میچر کریں گے تو یہ تین سو گرام شکر ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کیے تھے اور یہ دس بارہ دھاگے سیفرون کے ہیں جس کو میں نے تھوڑے سے دودھ میں گھول کر رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو پانی میں گھول کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر جو میں سیفرون یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی امدہ کوائلٹی کی سیفرون ہے پرسنلی ابھی تک میں نے جتنے بھی سیفرون یوز کر رہی ہیں یہ بیسٹ کوائلٹی تھی بہت اچھی سیفرون ہے خوشبو بھی لا جواب ہے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن باکس میں میں نے کانٹیک ڈیٹیلز تھی بھی ہیں وہاں پر آپ کول کر کے یا پھر واتس اپ میسیج کر کے اس کو بائے کر سکتے ہیں ادھر ہمیں اب گیس کی فلم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو پکا لینا ہے اب ہمیں اس کو ہائی فلم پر جب تک پکانا ہے جب تک ہمارے ہالوے کی ایک بڑیا سی پرفیکٹ سی کنسیسٹنسی نہیں آ جاتی ہے اور ہاں اسی پوائنٹ پر ہمیں اس میں آدھا ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون روز واتر یا پھر کیوڑا واتر اس میں ڈال دینا ہے روز واتر یا پھر کیوڑا واتر اپشنل ہے اس لیکن اس سے خوشبو اچھی آ جاتی ہے ہالوے کی اب ہمیں ہالوے کو پکا لینا ہے جب تک پکا لیں گے جب تک اس کی ایک پرفیکٹ کنسیسٹنسی نہیں آ جاتی ہے تو میڈیوم فلم پر لگتار چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے جیسے جیسے ہالوہ پکتا جائے گا یہ گھڑا ہوتا جائے گا اور کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے ہالوہ پین کو چھوڑنے لگے گا جب اس طرح کی کنسیسٹنسی آ جائے گی ہمارے ہالوے کی یہ ایک جگہ اکھٹا ہونے لگے گا تب ہم اس میں دو سے تین ٹی بل سپون دیسی گھی اوپر سے اور ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے ہالوے کا اور ہالوے میں شائن بھی آتی ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا کچھ میٹھا کھانے کی ڈیمانڈ کریں تو بس جھٹ پٹ سے کچھن میں جائیں اور یہ شاندار سا ہالوہ بنا لیں بہت شاندار بہت ہی ٹیسٹی ہالوہ بن کا تیار ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہالوہ پسند آیا ہوگا ٹرائے کیجے گا اور مجھ کو اپنی فیڈ بیکس ضرور دیجے گا آپ کا ہالوہ کیسا بنا سرف کرتے ٹائم سرونگ بول میں تھوڑا سا دیسی گھی اوپر سے ڈالے گا اور ڈرائے فروٹ سے اس کو گانش کر لیجے گا بہت مزے گا آپ کا ہالوہ بن کا تیار ہوگا ریسیپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور پلیز میرے فیس بک پیش کو بھی فالو کر لیجے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ